ایک پولیٹیشن سب سے مظلوم میں سمجھتا ہوں معاشرے کا حصہ ہوتا ہے سب سے مظلوم صبح سے شام تک شام سے پھر رات اور صبح تک وہ عوام کے لیے جی رہا ہوتا ہے اس کی اپنی پرسنل لائف نہیں ہوتی گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے چلے گی بھی پی ٹی آئی کی کام بھی ہم کریں گے پیپس پارٹی کی کوئی گورنمنٹ یہاں پہ نہیں ہے ہاں منسٹر کشمیر افیرز کا جو اپنا ڈومین ہے اس ڈومین کے اندر رہ کے جو کریں گے کریں گے ہم نے جس وقت محسوس کیا کہ ہمیں دیوار سے لگانے کی وفاق سے کوشش ہو رہی ہوگی تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ وفاق کے پاس تین سے چار مہینے ہیں یہ انشاءاللہ اپنی پلاننگ پی ڈی ایم والے آپس میں گفت شنید کرتے کرتے چار مہینے پورے ہو جائیں گے نئے الیکشن کے بعد عمران خان دوبارہ ہمارا وزیراعظم ہوگا ہمارے پاس اس وقت ہمارے ایک الائی پارٹی ایم ڈی وی ایم سمیت تئیس ووٹ ہمارے پاس ہیں دس اپوزیشن کے پاس ہیں سوال میرا یہ ہے کہ کیا اپوزیشن ایک پیش پہ ہے نہیں جواب نہیں ہے اپوزیشن والے عدم اعتماد نہیں لاسکتے آج کلیر کرتا ہوں آپ کے سامنے ٹھیک ہے بلکل نہیں لاسکتے پارٹی کے اندر بھی کوئی رفٹ نہیں ہے پارٹی کے اندر بھی بلکل رفٹ نہیں ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایم این اوش عبیر میر ناظرین آج پروگرام رو برو میں میرا خاص مہمان منسل پلاننگ انڈ ڈیولپمنٹ ان انفرمیشن فتول اللہ خان تاری کے انصاف کے سینئر پلانما یقینا خاص پروگرام ہے کیونکہ آج بدلتی بھی صورتحال میں جیسے وفاق میں صورتحال چینج ہوگئی حکمت چینج ہوگئی اور کمازمہ کائرہ گلگت بلتستان کے مشیر کے طور پر انہوں نے چارج سنبھالا تو نئی ڈیولپمنٹس ہیں اور گلگت بلتستان حکومت کا موقف ہم پہلی دفاع کے سامنے پیش کر رہے ہیں منسل صاحب شکریہ آپ کا آپ کو لگتا ہے کہ تبدیلی تو بڑی آئی ہے مطبق کائرہ صاحب چونکہ گلگت بلتستان کو زیادہ بہتر جانتے ہیں معاملات میں انوالب رہے ہیں تو لگتا ہے کہ کوئی سوچ سمجھ کے ان کو یہ ہوتا دیا گیا ہے آپ بحیثت حکومت اس کو کیسے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا شکریہ تبدیلی کی جو آپ نے بات کی ہے یہ یقیناً میری نظر میں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے کوئی دو تین یا چار مہینے کی تبدیلی ہے کوئی دیرپا تبدیلی نہیں ہے صحیح اور جہاں تک آپ نے کشمیر افیرز کی اور گلگت بلتستان کی منسٹری کی اور پورٹفولیو کی بات کی ہے تو ٹاپ ٹو بوٹم دونوں پولٹیکل پارٹیز کی طرف دیکھیں آپ جو وزیر بنے ہیں ان میں شاید یہ واحد بندہ تھا جو نیب زدہ نہیں ہے جس کے اوپر کوئی اف آئی آر نہیں ہے تو ٹھیک ہے ہم اس حساب سے اس نظر سے دیکھیں گے ان کو صحیح ٹھیک ویسے زمینی ساتھ سوال ہے اس سے بات ہم آگے بڑھیں گے کیسز کا بننا پاکستان کے اندر کنوکشن بھی ہوتی ہے اس پی ٹی ایم کے اندر بہت سارے ایسے ہیں اور خدا نہ کرے کہ بائی دی ٹائم الیکشنز ٹیک پلیس آپ لوگوں کے بہت سارے لیڈرز کے اوپر بھی کوئی سطح کے کیسز بنیں تو یہ تو پاکستان میں ہے ویسے نہیں سمجھتے ہیں کہ سیاسی کیسز بھی بنتے ہیں یہی تو بری بات ہے نا اسی کو تو ہم نے اس کلچر کو کنڈم کرنا ہے سب نے مل کے کہ ہم نے یہ اس سوسائٹی کے اندر جتنے طبقے فکر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جتنے شعبہ ہائی زندگی کے لوگ ہوتے ہیں ان میں واحد پولیٹیشنز ہوتے ہیں پولیٹکس ہوتی ہے ایک پولیٹیشن سب سے مظلوم میں سمجھتا ہوں معاشرے کا حصہ ہوتا ہے سب سے مظلوم صبح سے شام تک شام سے پھر رات اور صبح تک وہ عوام کے لئے جی رہا ہوتا ہے اس کی اپنی پرسنل لائف نہیں ہوتی اور اپنا وقت سے لے کے اپنے پیسے سے لے کے اپنا پسینہ اور خون سارا گسارا نچھاور کرتا ہے لوگوں کے لئے علاقے میں اور ملک میں بہتری کے لئے تو آخر میں الزام پولیٹیشنز کی اوپر آتا ہے جبکہ پولیٹیشن شاید اتنا کوئی برایا کرپٹ نہیں ہوتا اور بھی بڑے لوگ ہیں جو کرپٹ ضرور ہوتے ہیں تو ہم سب نے مل کے اس کلچر کو کنڈم کرنا ہے فروغ نہیں دینا ہے اور واقعی سیونٹیز میں ایٹیز میں نائنٹیز میں وہ بندہ بہت بڑا لیڈر مانا جاتا تھا جس نے بڑی کرپشن کی ہو جیل گیا ہو دو چار سال کے بعد جیل کے کارکٹوری سے کارکٹوری سے باہر آکے اس طرح وکٹری کا نشان کر کے وہ لوگوں کے پاس آتا تھا بڑی اس کی عزت ہوتی تھی صحیح اب وہ عزت بھی نہیں ہے ابھی نوجوان سمجھ گیا ہے کہ یہ چور ہے یہ اماندار ہے یہ حق پہ ہے یہ نہ حق پہ ہے ٹھیک ہو گیا یاران کورپوریشن پورے گلگت بلستان میں کام کرتا ہے اس کے ڈسٹیبیٹرز ایک نیٹورک ہے اوہر ٹو ہنڈرڈ ڈسٹیبیٹرز ہمارے ہمارے ہیں اور ہم کنٹنیوز سپلائیز دیتے ہیں یہ ایک سکسسفل موڈل تھا اور فر دی فرس ٹائم نورڈن ایریاز میں ہم نے یہ پورے ملوڈیا ہے یہ موڈل کا سکسس دیکھے کیسی ریترن کو کیسی بینیفیٹ کو دیکھے یہ موڈل ریپلی کید حوا ٹھیک ہے جسی ریپلی اور رسے کی ہمیں ایت المنگوں کو 8 حاصل موڈی پر لائے جسی رanı ہمیں گے بی Conference دیتے ہیں ہمیں گے ہم نے ٹھیک ہے دیتے ہیں اور ہوتے گھرم کریں اور ہوتے لیے پر ملک لیتے ہیں جو جب پر ملک ملکہ کردے ہیں کبھی اینٹرین کے لیتے ہیں اور ایک اینٹرین کے لیتے ہیں اب کیا کہ سپلائے چین ملکہ کردے ہیں اور ہم تلاتے ہیں کہ ہمارتی ملکہ کردے ہیں کے اپنے کے ساتھ میں حاصل ہم چھیکنے کے چیزی Evolution Roo کرکلومبین کھا ایک سگنیکینٹ کیا بھی جانتا ہمارے بزنس کے ساتھ میں اور ہم missions کا امریکا ہمارے بزنس کے ساتھ میں اور ہمیں گردہ کرکلومبینک نظام سکتہ ہے کرکلومبینک has حاصل ہے اور انہوں نے ایک سکتہ ہے یا ہمیں ہمارے بزنس کے پرسکرن راستے ہیں اور بہترین سکتہ ہے کرکلومبینک کے علاقے مینستر صاحب پورے پاکستان میں ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اب اپوزیشن میں ہے جو گورنر سائیوان ہیں وہ حلف نہیں دے رہے ہیں ووٹ آف نو کنفیڈنس والا معاملہ بھی اُلجا دیا گیا تو اسی تناظر میں اگر تسلسل میں دیکھیں تو گلگت پاکستان میں اگر پرائم میسٹر آتے ہیں یا کمازمہ کائرہ صاحب آتے ہیں تو آپ لوگ تعاون کریں گے بحثت حکومت کے کہ نہیں آپ لفت نہیں کرائیں گے اپنی اپنی لائنس ہوتی ہیں اور اپنا اپنا ڈومین ہوتا ہے یقیناً دوہزار اٹھارہ کے ایمینمنٹ کے بعد گلگت پاکستان کے جو بزنس ہے رول آف بزنس کی میں بات کروں وہ سارا کا سارا صوبائی حکومت کے پاس ہے کشمیر افیرز کے منسٹر کے پاس پہلے کے جو اختیارات ہوتے تھے ویسے نہیں ہیں ہاں کچھ معاملات کے اوپر ان کے اختیارات بھی ہیں وہ استعمال بھی کر سکتے ہیں تو ہم سارے اس قوم اور علاقے کی بہتری کی سیاست کر رہے ہیں بہتری میں ان کو ریسیو کرنے کے لئے ائرپورٹ جائیں گے دیکھیں یہ الگ چیز ہے کہ ہم ریسیو کرنے کے لئے ائرپورٹ جائیں گے نہیں جائیں گے ایز اپ پی ٹی آئی وارکر مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں ان کو ریسیو کرنے کے لئے جاؤں نہ میرا شاید کوئی کارکن جائے گا ہاں اگر گرین بک کے حساب سے جو ڈیفائن ہوا ہوا ہے اس حساب سے ایک دو بندوں نے اگر کسی منسٹر کو ریسیو کرنے کے لئے اگر ائرپورٹ پہ گیا ہے یا کسی میٹنگ میں وہ بیٹھتا ہے تو اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوئپریٹ کریں وہ ہمارے ساتھ کوئپریٹ کریں گے یقینا ہم علاقے کے بیسٹ انٹریسٹ میں بلکل کوئپریٹ کریں گے ان کی میٹنگز میں آپ جائیں گے اگر خدا نہ خواست ہمیں سمیل آتی ہے کہ یہ اپنی ایک سوچ کے ساتھ اس سسٹم کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو آج میری آواز پوری قوم سن لے کہ ہم کوئی بیگ کا ووٹ لے کے نہیں آئے ہیں مضبوط لوگ ہیں اس علاقے کے الیکٹٹ نومائندے ہیں اور وزارتیں اور میمبرشپ اور میمبری میں بالکل اس کی اہمیت ہی نہیں سمجھتا میں اس لیڈر کا فالوئر ہوں جنہوں نے اپنے پوری اسمبلی کے میمبران کو کہا آستی فید ہو آپ کو کسٹیٹر کے طرف سے کوئی ہدایت نہیں فی الحال نہیں ملی ہے جس وقت ملیں گی تو ہم شاید کوئی ایک منٹ ایک سیکنڈ ضائق کیے بغیر ہم اس رستے پہ بھی جا سکتے ہیں لیکن یہ کلیر کر دوں میں پوری قوم کو گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے چلے گی بھی پی ٹی آئی کی کام بھی ہم کریں گے پیپس پارٹی کی کوئی گورنمنٹ یہاں پہ نہیں ہے ہاں منسٹر کشمیر افیرز کا جو اپنا ڈومین ہے اس ڈومین کے اندر رہ کے جو کریں گے کریں گے ادروائز ہم نے جس وقت محسوس کیا کہ ہمیں دیوار سے لگانے کی وفاق سے کوشش ہو رہی ہوگی تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ وفاق کے پاس تین سے چار مہینے ہیں یہ انشاءاللہ اپنی پلاننگ پی ڈی ایم والے آپس میں گفت شنید کرتے کرتے چار مہینے پورے ہو جائیں گے نئے الیکشن کے بعد عمران خان دوبارہ ہمارا وزیراسہ ہوگا اگر آپ کو یہ فیل ہوا جیسے آپ نے کہا چار مہینے پانچ مہینے جتنے بھی ہیں تو تب تک آپ کیا کریں گے یہاں پر نہیں فیل ہوا تو ہم ان کے ڈائریکٹرز پر کیوں عمل کریں گے عمل نہیں کریں گے ہم اپنے بک بائی بک جائیں گے بائی بک ہم بات کریں گے ہم ہوائی کسی کے ساتھ کوئی لڑنے تو نہیں آئے نہ وہ ہمارے ساتھ لڑنے کے لئے مجھے امید ہے کہ تیار ہوں گے میچور لوگ ہیں ایک سائٹ پہ امجد صاحب ہوں ایک سائٹ پہ حفظ صاحب ہوں آپ لوگ کہیں کہ نہیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے ہم تو نہیں جائیں گے نہیں بھی جا سکتے ہیں نہیں جائیں گے تو کونسا ہمارے روزی روٹی کوئی بند کر دے گا ابھی پرائیم میسر دیامر آگئے تو اس پر ہماری حکومت کے نوائندگی نہیں تھی یہ اطلاع نہیں تھی یا پول جی اطلاع نہیں تھی ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں تھی اور انہوں نے ایسی نا ان کی ایک عادت ہے وہ صبح سات بجے اٹھ کے جانا میرے خیال سے آنا ہوتا تو یہ پہلے کی دور حکومتوں میں آ جاتے یہ تو واحد عمران خان صاحب ہے جنہوں نے دیامر باشا ڈیم کی افادیت کو سمجھ کے اس کی اوپر سپیڈی کام ہو رہا ہے تو آئے ہیں اس کام کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں کام تو پی ٹی آئے کر گئی ہے یہ دیامر باشا ڈیم ہو مومن ڈیم ہو یہ آگے دس او ڈیم ہو اس کے اوپر تو دس بارہ ڈیمز کے اوپر تو پی ٹی آئی نے ایک مائل سٹون اوبور بھی کیا ہے اب وہاں آکے یہ دیکھنا کہ یہاں کہاں کہاں سے مجھے کوئی پیسہ ملے گا پھر سے منی لانڈرنگ کی اگر سوچ کے ساتھ آئے ہیں تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم تین چار مہنے کے بعد پھر پوچھیں گے اگر ازمشن ہے میری جیسے آپ نے کہا چار پانچ مہینے کی بعد دوبارہ الیکشن ہوں گے تو یہ حکومت چار پانچ ہے اگر فرس کریں چھ ساتھ آٹھ نو دس مہینے بھی یہ حکومت چلتی ہے اور اس دوران یہاں پہ جیسے میں نے کائرہ صاحب کا نام لیا تھا جو گلگت بلتستان سے واقع ہوئی ہیں تو پہلے سے بھی کچھ آدم اعتماد کی باتیں ہیں چاہے اس کے آپ ترزید کر سکے ہیں بہرحال اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے کہ کہیں کائرہ صاحب بھی یا یہ کہیں کہ وفا کی حکومت بھی یہاں پہ کوئی ریجیم چینج جاتی ہے تو آپ دیکھیں میں کلیر کر دوں ہمارے پاس اس وقت ہمارے ایک الائی پارٹی ایم ڈیوی ایم سمیت تئیس ووٹ ہمارے پاس ہیں دس اپوزیشن کے پاس ہیں سوحال میرا یہ ہے کہ کیا اپوزیشن ایک پیش پہ ہے نہیں جواب نہیں ہے اگر ہو گئی ایک پیش پہ بلکل نہیں ہے بس یہ یہ میرا جواب ہے کہ اپوزیشن ایک پیش پہ نہیں ہے نمبر ون نمبر ٹو پی ٹی آئی کا وہ ممبر یا منسٹر وہ بھی آخر ملکی سیاست کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اس کو یہ کلیر کٹ پتا ہے کہ اگلے چار تین چار مہینوں کے بعد پھر عمران خان صاحب نے وزیراعظم آنا ہے ان کے آپس میں اب جو جھگڑے ہونے ہیں وہ تو آئے روز آپ کو پتا چل جائے گا یہ تو ریلیا نکال رہے تھے پی ٹی آئی کے خلاف عمران خان صاحب کے خلاف کی جی مہنگائی ہوئی ہے اور آج ان کے مفتاہ اسماعیل نے جا کے کیا کہا ہے کہ جی ہم ٹیکسس اس کے اوپر جو وہ اپنا سبسیڈیز جو دے رہے ہیں تیل کے اوپر وہ ہم ختم کریں گے تو مطلب آئی ایم ایف کی شرطوں پہ سب سے پہلے ڈیر ہو چکے ہیں تو خان صاحب نے تو ان کے سامنے اپنی شرائط منوانے کے لیے اس نظام کے اندر مہنگائی ضرور آئی اور آئندہ بھی میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں جس نیریٹیو پہ انہوں نے ریلیا نکالی تھی دھرنے دیئے تھے اور انشاءاللہ آنے والے مہینہ ایک میں لوگوں کو پتا چل جائے گا اور قدر پھر سے آئے گی عمران خان کی کہ انہوں نے واقعی کنٹرول کی صحیح بھی تھی خطواللہ خان صاحب آپ نے کہا کہ چار پانچ مہینوں کے لیے کیوں جائیں گے جو ممران ہے حکومتی مجھے یہ بتائیے کہ آپ کس بیس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ پانچ مہین ہیں لیٹس سپوز مہین آبات الیکشن ہوں گے عمران خان صاحب آج میں ایک طرف تو امریکن سازش ہے وہ تو اب بھی ہوگی اپنے رائے ہو سکتی ہے یہاں سب سے زبردست تعلق ہونا چاہیے عوام کے ساتھ جو آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب خود بھی اس دن وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنی امید اتنی نہیں تھی کہ لوگ پوری دنیا سے اس ریجیم چینج کے خلاف لوگ آ جائیں گے اپنے حق کے لیے پروٹسٹ کریں گے پیش فل تو باقی ریاست کے اداروں کے ساتھ ہمیشہ عمران خان صاحب کی سوچ میں یہاں آپ کو عوام کی اطلاح کے لیے کہ جب نواز شریف نکالا گیا تھا اس وقت پاکستان میں اس نے کوئی تیس چالیس جلسے کیے مختلف جگہوں میں ہر جلسے میں انہوں نے آرمی چیف کا نام لے کے ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے کے ریاست کا نام لے کے جو انہوں نے گندی اور گالم گلوچ کی سیاست کو فروغ دیا تھا پھر لندن سے بیٹھ کے زوم پہ میٹنگ گجرانوالا کے جلسے کے اوپر وہ آپ نے ساری مطلب وہ الفاظ میں ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے میں نہیں ریپیٹ کر سکتا خان صاحب نے کیا کہا خان صاحب نے یہ کہا کہ فوج کے سامنے میری زندگی کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے تو پھر کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ آرمی کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں ریاست دیکھیں نا وہ تو اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ انہوں نہیں کھول ہے وہ دیکھیں ان کو ان کو لگا موجز جج صاحبان کو لگا کہ آئین کو بچانا ہے کوٹس کھولنا ہے ٹھیک ہے ایک ایونٹ ہو گیا ٹھیک ہے صحیح گلگت پلترستان آتے ہیں چونکہ وہ ہمارا جاتا ہے آپ کو لگتا ہے فتح اللہ خان صاحب آنے والے دنوں میں ورکنگ ریلیشنشپ وفا کے ساتھ اوہرحال کہ میں آپ بات کر رہا ہوں کیونکہ پروجیکٹس ہیں جن کے اوپر کام ہونا ہے تو وہ اسی طرح فنڈز آپ کو ملتے رہیں گے حکومت وہاں پہ الگ یہاں پہ الگ اور تعلقات ٹھیک بھی نہیں ہیں میں اس لئے بار بار پوچھ رہا ہوں کیونکہ امپورٹیٹ حکومت کا نارہ ادھر بھی لگ رہا ہے تو کہیں یہ پرسنل ذاتیات پر آکے کوئی مشکلات تو پیدا نہیں ہوں گی I wish and I hope کی گلگت بلتستان کی گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ دونوں کے تعلقات بہتر چلیں ورکنگ ریلیشنشپ بہتر ہو اور یہاں ایک سوال یہ بھی ہے کہ جس طرح میں ایک پی ٹی آئی کا منسٹر بھی ہوں پی ٹی آئی کا صاحب کا جنرل سیکٹری بھی ہوں تو کائرہ صاحب اس وقت منسٹر آئے ہیں جو میرا نظریہ اور کائرہ صاحب کا نظریہ میرا نظریہ اور امجد صاحب کا نظریہ تو ڈیفرنٹ تو ہے نا پولٹیکل جو ہماری سلوگنز ہیں جو بھی ہے کیا حفیظ الرحمن صاحب ان کو ایکسپٹ کریں گے میرا ان سے بھی سوال ہے آپ کو لگتا ہے نہیں کریں گے مطلب میرا ایک سوال ہے بڑا مشکل ہے بہت بڑا مشکل سوال ہے کیونکہ یہی حفیظ الرحمن صاحب نے کائرہ صاحب کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں وہ تو زرداری اور نوشہ با شریف سب کے اوپر ایک پیش پہ ہیں تو مطلب نہیں ایک پیش پہ ادھر ہیں یہاں ایک پیش پہ آنے کا بھی میں سوال اٹھا رہا ہوں کہ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ کل کو وہ قبلہ بنے اور یہ اس کی طرف نماز پڑھے یہ بڑا مشکل سوال ہوتا ہے اس سے تو بہتر ہے بندہ آرام سے گھر بیٹھے دیکھو میں میری ذاتی اس کے مطابق سوچ کے مطابق بجائے دو سال مجھے اس دو سال کی ضرورت نہیں ہے جہاں پہ میں گر کے اور کرشی کے نیچے میں جا کے کسی کے سامنے بیٹھوں اور صرف مفاد کی خاطر ہاں جب میرا گلگت بلتستان کی عوام کا مفاد آئے گا جب یہ جو پرویجنل پروینس ہے جہاں تک ہم لے کر گئے تھے سارے کی ساری کمیٹی نے دستخط کر کے یہ جو آپ کے فروغ نسیم صاحب تھے علی امین گنڈا پور صاحب پھر شاہ محمد قریشی صاحب ان کے آفیسز میں بقاعدہ طور پر میں حلفن آپ کو کہتا ہوں ہم نے دستخط کر کے ہینڈ آور کر کے ہم آ گئے تھے پھر ہفتے کے بعد ملکی حالات یک سر چینج ہو گئے تو اگر تو پیپرز پارٹی پی ایم ایل این جی ایو آئے پی ڈی ایم سب مل کے اس پرویجنل پروینس کے اوپر ہمیں بلاتی ہے ہم مطلب ہاتھ سے چل کے جانے کے لئے اس لیے تیار ہیں کہ یہ قوم کا فیصلہ ہے باقی اپنی سیاست کو ہم کبھی نہیں خراب کریں گے کہ وہ اگر ہمیں یہاں پہ دیوار سے لگانے کی کوشش کریں گے ہمیں ٹیز کریں گے تنگ کریں گے ڈیولپمنٹ کے فنڈز کے اوپر عمران خان صاحب نے کس ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹی اوپر پیسے کم کیے تھے مجھے بتائیں یہ یہ سٹارٹ صرف پی ایم ایل این کے دور میں وہ تھا سکردو روڈ ہمارے دور میں کمپلیٹ ہوا یہ آپ کا دوسری میں مثال دیتا ہوں نلتر روڈ تقریباً انڈ پہ پہنچ رہا ہے ان سب پہ اچھا یہ جو کارڈی ایک سینٹر ہے یہ سارے پی ایم ایل این حفیظ رحمان کے دیئے وے پروجیکٹس تھے اور یہ اچھے پروجیکٹس تھے عوامی نویت کے تھے انہوں نے کہ وفاق میں تبدیل ہو گئی حکومت اٹوائز منسٹر صاحب چینج ہو گئے ہیں تو اب وہ کہہ رہے ہیں ان کا کہنا ہم سے جو انہوں نے صحفیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ان کا یہ کہنا ہے کہ اسی طرح چونکہ اب ورکنڈ ریلیشنشپ جس طرح میں میں نے پہلے سوال بھی کیا تھا ان کے خیال میں کوئی بنتی نظر نہیں آ رہی اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید ان حالات کو دیکھتے ہوئے پارٹی کے اندر سے جو انڈپینڈنٹ جیت کے آئے ہیں یا جو جو الائنس میں ہیں وہ ہمارے ساتھ آ جائیں گے یعنی اپنی صفحیں دوبارہ ٹھیک کریں گے پھر اس کے بعد ہم ان کو ابوریہ اینی صبح بنا کے دیں گے الیکشن سے پہلے اس کے بعد ہم یہاں پر لوگل گورنمنٹ کے الیکشنز کروائیں گے اور ترقیاتی جو کام ہیں ان کو ہم جاری رکھیں گے اس پر آپ کمنٹ کر رہے ہیں اس کے بعد میں دو دفعہ یہ کر چکا ہوں کہ تین سے چار مینے کے لئے ان کی گورنمنٹ ہے پی ڈی ایم کی ادھر ٹھیک ہے تو تین سے چار مینے کے لئے یہ اپنا چورن نہیں بیچ سکتے ہاں یہ میں ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت سے امجد صاحب کو یہ ضرور میں اپنا سیاسی ایک جو ہوتا ہے نا کوئی رائے ہوتی ہے اپنے کسی مسلمان بھائی کو آپ وہ رائے مشورہ دیں جو اپنے لئے آپ پسند فرما دیں میرا مشورہ یہ ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یہاں پہ بنی اس کے چار پانچ مینے تک امجد صاحب کا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ساتھ بالخصوص خالد خرشید کے ساتھ تعلق بڑا اچھا تھا آپ خود بھی بڑی تعریف کرتے تھے اس کے بعد ایک دم سے خراب ہوا جب خراب ہوا تو امجد صاحب بہت زیادہ ہائپر ہو گئے کبھی بھی پولٹکس میں اپنی انرجی سنبھال کے رکھنی ہوتی ہے وہ آخری سال آپ کو کام آتی ہے انہوں نے اپنی انرجی اگزاسٹ کی ہے میری نظر میں میں عمر میں بھی چھوٹا ہوں سیاسی تجربے میں بھی چھوٹا ہوں میں ان کی جگہ ہوتا میں بہت کام انڈ کول جاتا ہوں لیکن وہ یہ کیا رہے تھا کہ عمران خان صاحب کو دے کہ میں نے یہ سٹائل کوپی کیا ہے تو یہ اچھی بات ہے عمران خان تو وہ عمران خان صاحب میں پھر فرق یہ ہے وہ پھر سسٹین رکھتے ہیں وہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ ایکسرسائز نہیں شاید کرتے ہیں تو خیر اپوزیشن والے ادم اعتماد نہیں لاسکتے ہیں نہیں لاسکتے ہیں آج کلیر کرتا ہوں آپ کے سامنے ٹھیک ہے بلکل نہیں لاسکتے ہیں پارٹی کے اندر بھی کوئی رفٹ نہیں ہے پارٹی کے اندر بلکل رفٹ نہیں ہے اور پوری کی پوری پی ٹی آئے عمران خان صاحب کے اس سلوگن کے ساتھ کھڑی ہے کہ آج ملک میں جو ایک ڈگر پہ چل رہی ہے پولیٹکس بکاؤ کا سلسلہ آپ نے دیکھا سندھ ہاؤس کی جو ماردار ہے پیسوں کی وہ آپ نے دیکھی یہ کوئی سندھ ہاؤس والا ہی صورت ہے لہذا یہاں پہ ریپیٹٹو نہیں ہوگی نہیں ہوگی دیکھیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ اس سٹیج میں کوئی بھی پی ٹی آئے کا ممبر ان کی طرف خدا نخواستہ جاتا ہے تو کیا الزام آئے گا آپ مجھے بتائیں صحیح بڑا الزام آئے گا پبلک کیا کہے گی پانچ کروٹ لیا ہے دس کروٹ لیا ہے سوال تو یہی آئے گا پندرہ کروٹ لیا ہے تو یہ سارے اچھے گھروں کے لوگ ہیں کشمیر میں بھی دعا نہیں وہ ویڈن پارٹی ہوا ہے وہ خان صاحب کے مطلب رائے کے ساتھ ہوا ہے اور پی ٹی آئی کی ہی بندے کو پی ٹی آئی کے ممبروں نے عدم اعتماد لا کے ان کو صرف شفٹ کیا ہے چینج کیا ہے صحیح شمسنون صاحب کہتا ہے کہ زیادی طور پر میں بہتعلوم نہیں رکھوں گا کمہ زمان کہہ رہے گا صاحب کے ساتھ میری تو خیر میں اس طرح کی جذباتی نہ بات کرتا ہوں نہ میں اگلے کی فیلڈنگ دیکھتا ہوں اگلے کی بیٹنگ بھی دیکھتا ہوں اس حساب سے اپنا وہ کر لیں گے وہ وقت بتائے گا صحیح تو قبل از وقت کیوں میرا گلگت بلتستان اس سے پہلے بھی وہ منسٹر رہے ہیں صحیح گلگت بلتستان کے لئے آپ والی بات ہے کہ وہ یہاں کے معاملات سے واقف ہیں یہاں کے ڈائنیمک سے وہ واقف ہیں تو یقیناً اس علاقے کے لئے کوئی پودہ لگائیں گے نا تو اس پودے میں پھر پھل کون کھائے گا اس پودے سے اس میں اس کی اس کی سائے میں مستفید کون ہوگا اس علاقے کے لوگ ہوں گے آخری سوال مختصر اگر ریپیٹ ہو رہا ہے ویسے یہ سوال پرائم میسٹر کے لئے بلتستان آئیں گے کمازمہ کیا رہا صاحب آئیں گے ان کو افیشلی آپ ریسیو کریں گے پرسنلی طور پہ میں یقیناً اپنے چیئرمین سے پوچھوں گا کہ شوڈ آئی گو دیر اور نوٹ اگر نہیں کا جواب آتا ہے آگے سے تو بالکل میں نہیں جاؤں گا پوچھ کے جاؤں گا میں پوچھ کے جاؤں گا بہت شکریہ منسٹر صاحب پروگرم آنے کے لئے میں نازون پرام دا اکتے شکریہ جایزا تیجے لابس موسیقی 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 موسیقی